بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام آج میں جس جلیل القدر صحابی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے خالد بن زید بن قلیب رضی اللہ عنہ ان کی کنیت ابو ایوب تھی اور ان کا تعلق انصار کے قبیل بنو نجار سے تھا ہم مسلمانوں میں سے کون ہیں جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ناواقف ہو اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے مکانات کو چھوڑ کر ان کے مکان کو اس وقت اپنے رسول کے قیام کے لئے منتخب فرمایا جب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ان کے ذکر کو سارے عالم میں مشہور اور ان کے مقام کو ساری مخلوق میں بلند کر دیا اور یہی ایک بات ان کے فخر کے لئے کافی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرنے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے جس کے ذکر سے دل کو خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ کے رہنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں عزت و احترام سے تشریف لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز مدینہ کے قریب ایک بستی قبا میں ٹھہرے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد تعمیر کی وہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تقوی کے ساتھ رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر نکلے تو یسرب کے تمام بڑے بڑے سردار ان کے راستے میں کھڑے ہو گئے ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ عرضو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں قیام کرنے پر آمادہ کرنے کا شرف حاصل کر لیں یسرب کے تمام سردار باری باری اونٹنی کے آگے کھڑے ہو جاتے اور اس کا راستہ روپ کر عرض کرتے اے اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں ہم اپنی قوت ساز و سامان اور کثیر افراد کے ذریعے آپ کی پوری پوری حفاظت کریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو جواب دیتے اسے چھوڑ دو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہی ٹھہرے گی اونٹنی مسلسل چلتی رہی سب کی آنکھیں اسی کی طرف لگی ہوئی تھی دلوں میں ایک ہی شوق تھا کہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذبانی کا شرف حاصل ہو جائے جب وہ اونٹنی کسی کے مکان کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والوں پر مایوسی اور ناومیدی چھا جاتی اور ان کے بعد والوں کے دلوں میں امید کی شما جگمگہ اڑتی تھی اونٹنی اسی طرح ایک ایک کر کے مختلف گھروں کے سامنے سے گزرتی رہی اور لوگ اپنی محرومی پر خاموش ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے حتیٰ کہ اونٹنی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے خالی پڑے ہوئے میدان میں پہنچ کر بیٹ گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت سے اتر کر نیچے تشریف نہیں لائے تھوڑی دیر بیٹنے کے بعد وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھی اور آگے چل پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دی چند قدم چل کر اونٹنی مڑی اور واپس آ کر دوبارہ اسی جگہ بیٹ گئی جہاں پہلی بار بیٹھی تھی یہ دیکھ کر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ لگے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا لیا اور اسے خوشی خوشی اپنے گھر میں اس طرح لائے جیسے دنیا کا سارا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا مکان دو منزلہ تھا انہوں نے اوپر کی منزل کو اہل خانہ کے ساز و سامان سے خالی کرا دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام فرمائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل کو اوپر والی منزل پر ترجیح دی اور اسے اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے آپ کو اسی جگہ ٹھہرایا جسے آپ نے پسند فرمایا تھا جب رات ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جا چکے تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ بالائی منزل میں چلے گئے لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا ان کے دل میں خیال آیا اور اپنی اہلیہ سے مخاطب ہوئے تمہارا بھلا ہو یہ ہم نے کیا 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 یہ بات مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور ہم ان سے اوپر رہیں کیا یہ بات ہم کو زیب دیتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحیِ الٰہی کے درمیان ہائل ہونا ہمارے لئے مناسب ہے آہ اس صورت میں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اس وقت دونوں میاں بیوی سکت حیرانی اور پریشانی سے دوچار تھے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں وہ دونوں رات بھر بیچین رہے آخرکار ان کو اس وقت تھوڑا سا سکون محصر آیا جب وہ اوپر والی منزل کے اس کونے میں سمٹ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں تھا وہ دونوں وہی لیٹ گئے اگر چلتے تو بیچ میں چلنے کے بجائے کنارے کنارے چلتے تھے صبح کو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آج رات میں اور امہ آیوب رات بھر جاتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا اے اللہ کے رسول رات بھر ہم اس احساس سے بیچین رہے کہ ہم جس مکان کی اوپر منزل میں ہیں آپ اس کے نیچے تشریف فرمائیں اور جب ہم چلتے اور حرکت کرتے ہیں تو دھول اور گرد و غبار آپ کے اوپر گر کر آپ کے لئے تکلیف کا سبب بنتی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر وحی الہی کے درمیان حائل ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے ابو ایوب اس کی فکر اور پروہ مت کر چونکہ لوگ بکسرت میرے پاس ملنے کے لئے آتے رہتے ہیں اس لئے نیچے ہی رہنا میرے لئے زیادہ مناسب اور آرام دے ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اوپر والی منزل میں ہی رہا یہاں تک کہ ایک تھنڈی رات کو ہمارا پانی کا مٹکہ ٹوٹ گیا اور اس کا پانی اوپر والی منزل کے فرش پر پھیل گیا ہم دونوں میاں بیوی اس کے پھیلے ہوئے پانی کو جذب کرنے کی طرف متوجہ ہوئے اس وقت ہمارے پاس استعمال کے لئے صرف ایک ہی کمبل تھا اس خوف سے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ کے لئے پریشانی کا سبب نہ بن جائے ہم نے اسی کمبل میں پانی کو جذب کر لیا پھر صبح کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فیدہ ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ سے اوپر رہوں اور آپ مجھ سے نیچے رہیں پھر میں نے رات کو پیش آنے والا پانی کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور آپ سے اوپر والی منزل میں منتقل ہو جانے کی درخواست کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ درخواست منظور فرما لی اور اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے اور میں امی عیوب کے ساتھ نیچے آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کے مکان میں تقریباً سات مہینے تک قیام فرمایا یہاں تک کہ جب اس زمین میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی جس میں اونٹنی بیٹی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو مسجد کے اردگرد آپ کے اور آپ کی ازواج متحرات کے لیے بنائے گئے تھے اور آپ حضرت ابو عیوب کے پڑوس میں رہنے لگے کتنے اچھے اور شریف پڑوسی تھے جو ان دونوں کو محصر آئے تھے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے ایسی ہی محبت تھی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر سب گرمی میں دوپہر کے وقت گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر پوچھا اے ابو بکر آپ اس وقت گھر سے باہر کیوں نکلیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بھوک کی شدت اور بیچینی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میرے گھر سے نکلنے کا سبب بھی یہی ہے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرے سے تشریف لائے اور ان دونوں حضرات سے دریافت فرمایا آپ دونوں اس وقت کس گھر سے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں دونوں نے عرص کیا واللہ ہم سب اس بھوک سے بیچین ہو کر نکلے ہیں جس کو ہم اپنے اندر شدت سے محسوس کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے میں نے بھی اسی حال سے پریشان ہو کر گھر سے قدم باہر نکالا ہے اٹھئے میرے ساتھ چلئے اور تینوں حضرات حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ کوئی نہ کوئی چیز بچا کر رکھتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے تاخیر کرتے اور وقت مقررہ پر تشریف نہ لاتے تو وہ کھانا گھر والوں کو کھلا دیتے یہ لوگ دروازے پر پہنچے تو بی بی امی عیوب رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کر ان کے پاس پہنچی اور بولی نبی کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تشریف آوری ہماری عزت افضائی کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریاب فرمایا ابو عیوب کہاں ہے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی آواز سن لی وہ قریب ہی اپنے خجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے لپکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا آنا ہمارے لئے بہت خوشی اور عزت کا سبق ہے پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی تشریف آوری بے وقت کیسے ہوئی آپ تو اس وقت کبھی تشریف نہیں لاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عیوب تم ٹھیک کہتے ہو پھر حضرت ابو عیوب باغ میں گئے اور اس میں سے خجوروں کا ایک گھچہ کاٹ لائے جس میں خوشک، تازہ اور نیم پختہ قسم کی خجوریں لگی ہوئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا اسے کاٹنے کی کیا ضرورت تھی تم نے اس میں سے صرف پکی ہوئے خجوریں ہی کیوں نہیں توڑی انہوں نے کہا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ اس میں سے تمر، رتب اور بسر ہر قسم کی خجور اپنی پسند کے مطابق تناول فرمائیں اس کے علاوہ میں آپ کے لئے ایک بکری بھی زبا کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زبا کرنا ہے تو دودھ والی بکری مت زبا کرنا پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے بکری کا ایک سالہ بچہ لیا اور اسے زبا کر دیا پھر انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا ایوب کی ماں آٹا گون کر ہمارے لئے روٹیاں پکا لو تم بہت عمدہ روٹیاں پکانا جانتی ہو اس کے بعد انہوں نے آدھا گوشت پکایا اور آدھے پر بھون لیا جب کھانا پک کر تیار ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے سامنے رکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت میں سے ایک ٹکڑا لیا اور اس کو روٹی میں رکھ کر فرمایا اے ابو عیوب یہ ٹکڑا جلدی سے فاطمہ کو دے آؤ اس کو کئی دنوں سے ایسا کھانا نہیں ملا ہے پھر جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی گوشت تمر رتب اور بسر یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور پھر ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا جب تم کو اس قسم کی نعمتیں ملیں اور تم انہیں کھانے کے لئے ہاتھ میں لو تو کہو بسم اللہ اور جب کھا چکو تو اس دعا سے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر اپنا انام اور فضل فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کل ہمارے پاس آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اس کے احسان کا بدلہ چکا دے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سن سکے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ابو ایوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل تم میرے پاس آنا حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے سر آنکھوں پر جب دوسرے دن حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کنیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی یہ کہتے ہوئے انعیت فرمائی اے ابو عیوب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ جب سے ہمارے پاس ہیں ہم نے اسے نہائیت ہی نیک اور فرما بردار پایا ہے وہ کنیز کو لیے ہوئے گھر لوٹے جب ام عیوب رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو بولی ابو عیوب یہ کنیز کس کی ہے انہوں نے جواب دیا ہماری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انعیت فرمائی ہے یہ سن کر ام عیوب رضی اللہ عنہ نے کہا کتنا عظیم ہے عطا کرنے والا اور کتنا عمدہ ہے یہ عطیہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید فرمائی ہے ان کی بیوی نے پوچھا ہم اس کے ساتھ کون سا روائے اختیار کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر پورا پورا عمل کرسکیں حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے حل پیش کرتے ہوئے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ اس کو آزاد کر دیں بیب امی عیوب رضی اللہ عنہ نے ان کی تائد کی اور کہا آپ کی رائے بلکچ صحیح ہے آپ کو درست بات کی توفیق ملی اور حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے کنیس کو آزاد کر دیا یہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کی عام اور روز مرہ زندگی کے چند واقعات تھے اگر آپ کو ان کی مجاہدانہ اور زمانہ جنگ کی زندگی کے واقعات دیکھنے کا موقع ملے تو یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک غازی اور مجاہد کی طرح گزاری آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہے جو مسلمانوں کو پیش آیا سوائے اس کے کہ کسی دوسری جگہ پر ان کی تشکیل ہوئی وہ غزوہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کا آخری غزوہ تھا جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے بیٹے یزید کی قیادت میں قسطنطنیہ کی فتح کے لئے فوج بھیجی تھی اس وقت حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کی عمر کافی زیادہ تھی اس وقت ان کی عمر اسی سال کے قریب تھی لیکن یہ بڑی عمر ان کو یزید کی فوج میں شامل ہونے اور میدان جہاد میں ایک مجاہد کی حیثیت سے داخل ہونے سے نہ رکھ سکی وہ فوج میں ایک عام سپاہی کی طرح شریک ہوئے لیکن دشمن کے ساتھ جنگ چھڑے ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ان کے اوپر بیماری کا ایسا شدید حملہ ہوا جس نے ان کو جنگ میں شرکت کرنے سے معذور کر دیا ان کی شدید بیماری کی خبر پا کر امیر جماعت یزید بن معاویہ ان کی آیادت کے لئے آئے اور ان سے دریافت کیا اے ابو عیوب آپ کی کوئی خواہش ہے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ ابو عیوب کی وسیعت ہے کہ دشمن کی زمین میں اندر تک گھس جاؤ اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤ اور میری لاش کو قسطن تنیا کی دیواروں کے نزدیک دفن کر دو یہ کہتے کہتے میزبان رسول حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے آخری ہچکی لی اور اللہ کو پیارے ہو گئے انہا للہ و انہا الیہ راجعون مسلمانوں نے ان کی آخری خواہش اور وسیعت کا پورا پورا احترام کیا مسلمانوں نے دشمن پر پے درپے اور شدید حملے کیے اور انہیں دھکیلتے ہوئے شہر کی دیوار تک پہنچ گئے وہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو ساتھ اٹھائے ہوئے تھے وہاں ان کی وسیعت کے مطابق قبر تیار کی گئی اور اس میں ان کو دفن کیا گیا زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اللہ تعالیٰ حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو انہوں نے اس کے سوا اور کسی صورت کو پسند نہیں کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں گھوڑی کی پیٹ پر ان کو موت آئے حالانکہ ان کی عمر اس وقت اسی سال کے قریب تھی وآخر دعواہم عن الحمدللہ رب العالمین ناظرین کرم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتا رہے شکریہ جزاک اللہ